ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو سوہزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقبیر دیکھی الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه الكریم والفرقان العظیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيلٌ وقال النبی صلى الله عليه وسلم لمن لا امانة له لا ايمان لا لمن لا امانة له ولا ايمان لا لمن لا عهد لا ولا ايمان له او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد فی اول کلامینا وعوسط کلامینا وآخر کلامینا میرے دوستو عزیزو بزرگو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو یہ دین دیا ہے یہ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت ہے اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ جس بات کی محنت اور کوشش کی جا رہی ہے وہ محنت اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو کسی طرح سے ایمان والا نہ رہنے دیا جائے گناہوں سے بچنے کا معاملہ اور گناہ کے چھوڑنے کا معاملہ یہ بعد میں آتا ہے آداب کا مسئلہ سنتوں پر عمل کا معاملہ یہ بعد کا اسٹیپ ہے پہلا اسٹیپ ہے اور پہلا قدم ہے ایمان کی بقا اور ایمان کا تحفظ میرا گلہ ویسے ہی خراب چلنا ہے اس کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے اور ٹھنڈا پانی پیلوں گا تو والیوم بند ہو جائے گا تو ایمان کی تحفظ کا مسئلہ اور ایمان کی بقا کا مسئلہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ یہ انتہائی اہم ہے جب ایمان دل کے اندر ہوگا تو ایمان والا اس کا یہ ایمان اس انسان کو گناہ سے بچائے گا اور اگر ایمان ہی نکل جائے جسے ہم ایمان بالغیب کہتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کہتے ہیں یا آخرت کے دن پر ایمان کہتے ہیں اسلام کے بنیادی اور بیسک تین عقیدے ہیں تین کنسپس ہیں ذہنوں سے اسے ہی ختم کر دیا جا رہا ہے عقید توحید عقید رسالت و ختم نبوت اور عقید آخرت اور باس بعد الموت اور قیامت کا یقین یہ جو تین بنیادی عقیدے ہیں اہلِ باطل کلچر کو تباہ بعد میں کرتے ہیں تہذیبیں بعد میں مسخ کی جاتی ہیں حالات امت پر بعد میں ڈالے جاتے ہیں پہلی اور بنیادی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایمان کو لوٹ لیا جائے حضراتِ انبیاء جو آئے دنیا کے اندر لاکھوں انبیاء اور کروڑوں ایسے افراد جن کو اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے چنا اور ہدایت کے کام کے لیے دنیا میں بھیجا دین کی تبلیغ کے لیے بنیادی ٹاپک اور بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ کی ذات پر یقین آج جو ارتداد کی آنڈھی اور تیزی کے ساتھ مسلم قوم برے صغیر میں بھی اور عالم مغرب میں بھی اور دوسرے یہاں تک کے عرب ممالک میں بھی اسلام سے جو ہاتھ دھو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ کمزور ہو گیا ہے اور عقیدے پر مار ماری گئی ہے عقیدے پر زد ڈالی گئی ہے ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے اللہ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں جب یہودیوں نے حضرت نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ تمہارے خدا کا نصب کیا ہے تو یہ آیت تتری ہے سورہ تتری ہے سورہ اخلاص جس کو ہم کہتے ہیں اور جس طرح مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عقیدہ سکھایا ہے اور اللہ کے رسول نے عقیدہ سکھایا ہے وہ بات انتہائی اہم ہے اور قابل غور ہے آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نمازوں کا پابل بنا دیں اور جی گناہوں پر بات ہو جائے یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے امت کا پہلا اور بنیادی مرحلہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ہم عقید توحید سکھلائیں یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا حضرت یعقوب اللہ تعالی نے جو اولاد اتا فرمائی تھی جو بیٹے اتا فرمائے تھے ظاہر نبی کی اولادیں ہیں نبی کے بچے ہیں تو نیک بھی ہوں گے نیک بن بھی گئے تھے وہ سارے اپنی تمام کمبے اور خاندان کو حضرت یعقوب نے قرآن میں منظر کشی کی ہے کہ جب حضرت یعقوب کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور موت کا وقت قریب آیا حضرت یعقوب نے اپنی اولادوں کو بلا کر کہا مجھے ایک بات تم بتاؤ ایک سیدھا میرا تم سے یہ سوال ہے ما تعبدون من بعدی حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے رہنا حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ گناہ سے بچنا یہ چیزیں اس کے زمن میں آئیں گی جب عقیدہ بچے گا اور جب ایمان بچے گا دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوگی یہ نماز بھی پڑھے گا یہ گناہوں سے بھی بچے گا اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین بھی ہوگا حضرت یعقوب نے کہا ما تعبدون من بعدی مجھے صاف طور پر یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے حضرت یعقوب کے بچوں نے کہا یہ سوال امت کے ہر باپ کو ہر ذمہ دار کو ہر گارجین کو ہر پیرنس کو اپنی اولاد سے کرنا چاہیے ما تعبدون من بعدی بتاؤ ہم تم کو سب کچھ دے کر جا رہے ہیں لیکن یہ جو عقیدہ دے کر جا رہے ہیں وہ تمہارا اس کا کیا ہوگا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کس کی پرستش کرو گے کس کی ورشپ کرو گے کس کو پوجھو گے کون ہے جو لائق عبادت اور قابل عبادت ہے تو اولادوں کا اولاد کا جواب یہ تھا ان کے بچوں کا جواب یہ تھا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابا جان انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کی عبادت کریں گے جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ابا کیا کرتے تھے ہمارے دادا ابراہ اسماعیل و اسحاق کیا کرتے تھے یہ جواب کیوں دیا حضرت یعقوب کے بچوں نے وجہ یہ تھی کہ جب مجھے عقید توحید کا پتہ ہوگا آج جو چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر نوجوان ایمان سے پھر رہے ہیں ہم نے اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا حضرت مولانا علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھ رہا تھا مولانا کہنے لگے کہ بار بار کہا اور بار بار لکھا اپنی اولادوں کو تعلیم دو یا نہ دو بہت اچھی بات ہے کہ تعلیم دی جائے ان کی صحت کے فکر کی جائے یہ نہ ہو الگ مسئلہ ہے یہ بات کی چیزیں لیکن بار بار کہہ چکا اور بار بار لکھ چکا اپنے بچوں کے ایمانی کے فکر کریں مولانا کہنے لگے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ اس امت کے پاس قوم کے پاس انسانیت کے پاس صرف اور صرف ایک پوسٹر ہے ایک بینر ہے جس میں ایک جملہ لکھنے کی گنجائش ہے تو آپ وہ کون سا جملہ لکھیں گے مولانا نے فرمایا کہ میں جملہ لکھوں گا ما تعبدون من بعدی اے میری قوم بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو اس وقت ملک کے اندر بلکہ برے صغیر میں یہ محنت کی جا چکی ہے کہ کوئی نوجوان اس کے دل کے اندر عقید توحید سلامت نہ رہے میرے پاس سوالات آتے ہیں میں زمینی حقائق کو پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ نوجوان اس وقت اسلام سے پھر جانے کے بلکل اسلام اور کفر کی دہلیز پر کھڑا ہے قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ہمارا مسئلہ معاش کا مسئلہ ہیں ہمارا مسئلہ تعلیم کا مسئلہ تعلیم آلہ تعلیم کے ذریعے اور ڈگریوں کے ذریعے قوم کا مسئلہ حل ہوگا قوم کا مسئلہ بہترین اور مضبوط معاشی نظام کے ذریعے حل ہوگا خدا کی قسم قوم کا مسئلہ ایمان کی بنیادوں پر حل ہوگا اگر یہ قوم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور یہ اس کی بنیادی طور پر ایمان کو لوٹنے کی جو محنت کی جاتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ آ کر بازابتہ ڈائریکٹ لیے کہہ دیتے ہیں کہ تم ایمان سے پھر جاؤ اور خدا کو نہ مانو نہ 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 یہ اسٹیپ لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نوجوانوں کو ایسا ذہنی شکار بنا دیا جاتا ہے کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اسلام میں میرا فائدہ نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے تو یہاں کچھ نظری نہیں آرہا یہاں تو میرے انٹرٹینمنٹ کی اور مزے کی اور تفریح کا کوئی سامان نہیں ہے اسلام اس کو بوجھ بنا کر جب پیش کیا جاتا ہے اور اسلام کو اس کے لیے پرفیکٹ اور کمپلیٹ لائف اسٹائل اور کمپلیٹ نظام زندگی کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا وہ نوجوان ایک ازتراب کا شکار ہو کے وہ کہتا ہے کہ اب میں اسلام کو چھوننا چاہتا ہوں یہ حالات کب برپا ہوتے ہیں جب قوم کے بڑے اور جب ماباپ اپنی اولادوں کی تربیت سے غافل ہو جائیں جب تعلیم گاہوں کا انتخاب بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا جب تعلیم گاہوں کا انتخاب جب کالیجز کا انتخاب جب یونیورسٹیز کا انتخاب اس بنیاد پر کیا جائے کہ وہاں پر یوروپین کلچر ہے اور یورپ نے اور اہل مغرب کی فکر ہمارا بچہ یہ بولڈ بنے گا اور یہ ہمارا بچہ فری بن جائے گا اور ہمارا بچہ تو معاشرے میں اس کا ایک مقام بنے گا اور سوسائیٹی میں اس کا ایک اسٹیٹس ہوگا اگر میں نے اس کالیج میں نہ ڈالا تو میرے بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا اور لوگ مجھے کیا تانے دیں گے اسی فکر پر اقبال مرہوم نے کہا تھا آپ جانتے ہیں کہ یہ تعلیم نظام جو پرپا کیا گیا برے صغیر کے اندر انگریز کا لائیا ہوا یہ کیوں کیا گیا ہے نظام تعلیم اور ہے نساب تعلیم اور ہے ڈگریوں کا حصول اور ہے تربیت کا نظام اور ہے اچھا انسان اور ہے کالیجس اور یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے انسانوں کا معاملہ اور ہے اقبال نے کہا تھا یہ اہل کلیسہ اور ان کا نظام تعلیم یہ اہل کلیسہ اور ان کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف آپ کیا سوچنے ہیں کہ آپ نے ان کے کپڑے پہن لیے اور کلین شیو بن گئے اور آپ نے ان کی بولی بول لی تو یہ راضی ہو جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ ان کے دل کی تمنہ کیا ہے ان کے دل کی آرزو کیا ہے ان کی چاہت اور ان کی خواہش کیا ہے ان کے جذبات تمہارے بارے میں کیا ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ اپنے مزاج پر اپنے مذہب پر اور اپنے مسلک و مشرب پر آپ کو نہ ڈال لیں اور آپ کو اپنے ایمان سے نہ پھروا دیں یہ خاموش نہیں ہوں گے یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہ چاہتے ہیں کہ پورا مسلمان نظر آنے والا نوجوان وہ ذہنی طور پہ فکری طور پہ زبانی طور پہ قلبی طور پہ روحانی طور پہ ہمارا غلام بن جائے اور ہم جو چاہے وہ کروائیں یہ محلت یہاں سے کی جاتی ہے پھر جا کر معاملات ارتداد کا اور نوجوانوں کو یہ بتایا جاتے کہ اسلام میں تمہارے مزے کی کوئی چیز نہیں ہے آپ حیران ہیں حیران ہونے کی بات نہیں ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جو کمپلیٹ لائف سٹائل جس سوسائیٹی میں آپ نے پیش کیا تھا جس مکمل نظام زندگی کو مدینہ کے اندر آپ تصور کریں کہ جس سوسائیٹی میں حضور کو بھیجا جا رہا ہے جس سماج میں وہاں کون سے برائی نہیں ہے ان کے پاس ایڈوکیشن کے نام پر کچھ نہ تھا ان کے پاس معاشیات کے نام پر اور ایکونومی کے نام پر اور ڈیولپمنٹ اور ترقی کے نام پر کچھ نہ تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بازار کو کرپشن فری بنایا تھا وہاں کے ہر انسان کی آنکھ میں حیران کا سرمہ لگایا تھا آپ جانتے ہیں کہ جو حالات یہ برپا ہوتے ہیں یہ حالات کیوں برپا ہوتے ہیں یہ بے حیائی کا خمیازہ ہوتے ہیں آج نوجوان حیران پر راضی نہیں ہیں آج یہ اپنی زبانوں کو پاک بنانے کے لئے راضی نہیں ہیں اپنی نگاہوں کو پاک کرنے کے لئے راضی نہیں ہیں اسلام کے اندر ہم نے جس اسلام کو اسلام سمجھا ہے وہ اپنی مرضی کا دین ہے وہ خدا کا بھیجا ہوا دین ہرگز نہیں ہے وہ محمد الرسول اللہ کا برپا کیا ہوا دین ہرگز نہیں ہے ہم تسلیم کریں یا نہ کریں یہ کروی حقیقت ہے مرضی آتی ہے تو فجر پڑھ لیتے ہیں ورنہ نہیں پڑھتے ہیں جی چاہتا ہے تو گناہ سے بچ جاتے ہیں ورنہ نہیں بچتے جی چاہتا ہے تو نمازوں نمہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں ورنہ نہیں آتے جمعہ کی نماز کو فرض سمجھا بقیہ نمازوں کو فرض نہیں سمجھا خدا کی قسم ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا افرائیت من اتخدا الہہو ہوا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اپنا بت بنا رکھا ہے اور جس کی پرستش کیے جا رہا ہے جو دل کہتا ہے وہ کرتا ہے بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کے پتھر کے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جس نظام کے ساتھ جس مزاج کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا یہ نظام اور یہ مزاج محمد رسول اللہ کی نظام اور مزاج سے کوسوں دور ہیں پوری امت پر جو حالات آ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ جب تم جو حالات دیکھو گے یہ حالات جو تمہارے اندر آئیں گے اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہوگی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دلوں کے اندر سے ہیا کا نظام اور مزاج ختم ہو چکا ہوگا آج جوانوں سے حیاء کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل دقیانوسی خیالات ہیں اور یہ تو عجیب و غریب بات ہے اب تو حالات ایسے بن گئے کہ مرد و زن یہ برابر ہو چکے ہیں اور ایکوئیشن کی تھیوری چل رہی ہے مسابات کا فریب دیا جا رہا ہے مرد و عورتیں ساتھ ساتھ چلیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دو چیزوں پر محنت کی جائے اور دو چیزوں کو بچانے کے فکر کی جائے ایک تو تیزی کے ساتھ ایمان دلوں سے رخصت ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ایک تو گھروں کے اندر کی بے دینی گھروں کی بے دینی اور دوسرے جس نظام تعلیم کا ہم نے انتخاب کیا ہے جن کالیجز کا جن یونیورسٹیز کا جس نساب تعلیم کا جس سیلیبس سسٹم کا ہم نے جس کو سیلیکٹ کیا ہے وہ ہمارے لئے موت ہے دوسرے ہمارا خاندانی نظام اور ہمارا فیملی سسٹم ہمارے یہاں بچے کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کا اببہ کون ہے خدا کی قسم جس تہذیب کو ہم اپنانے کی بات کر رہے ہیں جس لباس کو ہم اپنانے کی بات کر رہے ہیں جس کھانے پینے کو اپنانے کی بات کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا اببہ کون ہے ان کی امہ کون ہے ان کی رشتہ داریاں کیا ہیں ان کے یہاں خاندانی نظام اور فیملی پلاننگ اور فیملی سسٹم کا کوئی نظام نہیں ہم اپنے ایمان کو اور اپنی بنیادی عقیدے کو بچائیں پہلی بات تو یہ یہ تمام انبیاء کا مشن رہا ہے کہ اپنی قوموں کو اور اپنی امت کو ایمان کو بچانے کی فکر کی تلقین کی جائے دوسرے یہ کہ اپنا جو نظام اور جو تہذیب اور جو کلچر جناب نبی کریم علیہ السلام نے دیا تھا اس تہذیب کو اپنانے کی کوشش کی جائے ہم انگریز کی اور اہل مغرب کی تہذیب سے جو متاثر ہو رہے ہیں خدا کی قسم روزانہ ہزاروں انسان جو اقوام مغرب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کی اسلام قبول کرنے والی تعداد وہ تھوک رہی ہے اس نظام پر اور اس سسٹم پر اور وہ کہہ رہی ہے کہ جس نظام کی طرف یہ مسلمان چل پڑا ہے ہم اس کو تھوک کر آ رہے ہیں یہ افرنگ تمدن حوثکاری و عریانی پیام موت ہے بحر مسلمان ہم نہ کہتے تھے یہ پیام موت ہے یہ موت کا پیغام ہے یہ زندگی کی صدا نہیں ہے یہ روزانہ اگنے والا سورج یہ موت کے قریب لے کر جا رہا ہے اور ہم نے جس نظام کے ساتھ کمپرمائز کیا ہے اس نظام نے ہماری زندگی کے رخ کو موڑ کے رکھ دیا ہے اس نے ہماری فکروں کو ملہدانہ افکار کو ہم ملہدانہ افکار کی بھیٹ چل گئے ہمارے بچوں سے پوچھو کہ تمہارا بنیادی مجھے ایک اٹھارہ سال کے نوجوان کا میسی جایا وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہمیں ہماری ٹیچر نے پوچھا کہ اسلام کے what is principles of اسلام اسلام کے صدھانت کیا ہیں اسلام کے بیسک اصول کیا ہیں یہ ہمیں آپ بتائیں اٹھارہ سال کے نوجوان کو نئی معلوم اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں عقیدے پر اور اسلام پر کوئی بحث نہیں ہمارے یہاں فروعی باتوں پر بحث ہے ہمارے یہاں سیاسی اور گرم گرم تفسروں پر باتیں ہو رہی ہیں جب قوم کا ایمان نہیں بچے گا جب قوم کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا بنیادی عقیدہ کیا ہے تو آپ پھر دوسری فکریں لاکھ کر لیں اور چاہے پھر ان کے ساتھ جو محنتیں کر لیں وہ اس بازابتہ نوجوانوں کے میسیجز پڑھے ہوئے ہیں کہ ان حالات میں خدا کا تصور کیا ہے ہمیں بتائیں ہماری جو محنت ہے ہم سے زیادہ محنت غیر قومیں کر رہی ہیں وہ اپنے لٹریچر کو عام کر رہی ہیں وہ اپنی مذہبی کتابوں کو عام کر رہی ہیں وہ ہمارے جوانوں کے پاس جا جا کر انسٹیٹیوٹس میں گارڈنس میں پارکوں میں سائبر کیفے میں سوشل میڈیا پر متحرک اور ایکٹیو ہو کر ان کی دن رات کے فکر یہ کہ مسلم قوم کا نوجوان کسی طرح گمرا ہو جائے مجھے جو بات سمجھ آتی ہے ایمان کے بچانے کے لئے وہ یہ بات سمجھ آتی ہے فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے دامن سے جوڑ لیا جائے علماء کے دامن سے جوڑ لیا جائے قرآن و سنت کے دامن سے جوڑ لیا جائے اہل اللہ کی مجالس کا اپنے آپ کو پابند بنایا جائے فتنوں کے زمانے میں علماء کی مجالس اور علماء کے روحانی اور نورانی بیانات یہی دلوں کے ایمان کے بچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر کسی نے اپنے آپ کو کسی دینی تحریک سے وابستہ نہ کیا کسی عالم دین کی صحبت سے وابستہ نہ کیا انتہائی مشکل ہے کہ دجالی زمانے میں اور یاجوجی ماجوجی سہیونی اور سلیمی نظام کے وقت اور اس وقت کے جب تمام فتنے اپنے شباب پر ہیں اس وقت میں ایمان کو بچانے کا کوئی اور راستہ تلاش کیا جا سکے یہ بات بالکل میں بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں حالات کی روشنی میں پوری دنیا کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور جن نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے یہ نوجوان یہ کالج میں پڑھنے والے یہ قابل رحم ہیں یہ قابل محبت ہیں یہ ان کو اپنے پاس بلانا چاہیے ان کو بٹھانا چاہیے ہماری دعوتیں کمزور ہماری محنتیں کمزور جو ہم ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ انتہائی محبت کے بھوکیں ان کو تو بھیجا گیا ہے ایسی جگہ جہاں بیچاروں کو تیچرز ایسے رکھے جا رہے ہیں جو ان کے ذہن میں اسلام کے خلاف پروپیکنڈے ڈالیں آج جو پوری دنیا میں اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں اور جو نوجوانوں کے ذہن جو خراب ہو رہے ہیں اساتذہ اور معالمین وہ بازابتہ لائے جا رہے ہیں جو ان کے نظام کو خراب کریں اس کو بچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے اپنی قوم کے نوجوانوں کو جو اس امت کا قیمتی سرمایہ ہے اور ہمارا مستقبل ہے ہم اپنے گھروں کے اندر دین کی فکر پیدا کر لیں اور اپنی زندگی کے کاموں کو علماء سے مشورہ کر کے کریں اور قرآن و سنت کی بنیادوں پر پرکھیں کہ اگر آج اللہ کے سامنے میری حاضری ہوتی ہے کیا میں اللہ کی عدالت میں ایمان والا بن کے مروں گا یا غیر ایمان والا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی ہو سنت پڑھی شل اللہ علیہ وسلم شل اللہ علیہ وسلم شل اللہ علیہ وسلم